ایک دم ایک سیکنڈ ہے کہ اے ہی ورطمان ہے کہ ایک دم دیچ منوک لمبی چوڑی واشنہ نہیں کر سکتا ایک دم دیچ منوک کی کرے گا ایک دم دیچ ہی اے سارے مہا منتر اچارن ہو جاندے نے میں پھر ارز کروں واہے گروہ ایک کوئی دم چاہیدہ اوم ایک کوئی دم دیچ اچارن ہو جاندہ ہے اللہ ایک کوئی دم دیچ اچارن ہو جاندہ ہے ایک دفعہ دا آکھے آیا واہے گروہ واہے گروہ بنا دن دا ہے منکھنوں سارے پاپ دو دن دا ہے اکال دیچ پرویش کر آ دن دا ہے بشرت جد اے واہے گروہ آخرے اہت منوی اتھے ہی ہو جائے اسے ایک چھن دیچ آ جائے ایک دم دیچ آ جائے ایک چھت جائیں ایک چھن دے آئے کال فاس کے بیچ نہ آئے اے ہی انتریب تیرت ہے اور نہ کہ در سمجھ لیں کسی شہر دے تیستنا دا تیرت بنے آئے گا جاں آنگے تھی پاپ دل جانگے سہب کہنے نہیں یہ بار جتنے تیرت ہیں تیرت تپ دیادت دان جے کو پاوے تلکا مان تھوڑا جاں مان سنمان مل جاندہ تھوڑی جہاں دنیاوی سہولتہ مل سک دیا اس تو پرمانند نہیں مل رہا تی پاپ بھی نہیں دل دے جے کو پاوے تلکا مان تھوڑا انتریب تیرت واسطو کیے سنئے منئے من کی تاباؤ انترگت تیرت مل ناؤ زبان اچارن کرے واہِ گروہ ان من پوری کاغرتانل سنے تیتا ہی سنے گا جے یہ بھوت کال دیاں یادان دیچے نہ ہوئے تی بھوش دی چنتہ دیچے نہ ہوئے جے گزرے ہوئے سمیدیاں یادان دیچے من پہ زبان واہِ گروہ واہِ گروہ کر دی پہ یہ توتہ رٹانے کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی میرس کر دیں اشتہ وکر دے بارے ایسی کتھا ہے اُدھے سریر دے جڑے اٹھ بل سن کے دن پیو نے سراب دیتا سی پیو رشی سے ہوتا تھوڑی بہت انہوں جھلکاں پہنگیاں سن ایک دن پیو نو ہی کہہ بیٹھا کی توتہ رٹن لائے سیہنہ بڑا سی پوربلے سن سکار بڑے سن اتنے بڑے رشی دے گھرش دا جنم ہویا سیدہ پیتا راج گرو سی جنک دا راج گرو سی بعد دچ اشتہ وکر بنے ہیں راج گرو یہ راج گرو دا لڑکا سی ایک دن حمد کر کے پیو نو ہی کہہ بیٹھا کی توتہ رٹن لائے ہری اوم ہری اوم دا جب کردہ سی امر طویلے پر رہنگا سی بہت کال دیش دے بھوش دے زبان کر دی رہنگی سی ہری اوم ہری اوم نہیں ریا گیا ایک دن سنے ہوئے گا دو دن سنے ہوئے گا یہ دے سنسکار پچھلے بڑے پربل ست سال دی امر تے غالباً پنج آس سال دے پیو نو کہیں دے کی توتہ رٹن لائے کہ دن پیو نے سراب دیت تھا تو میں نے اس طرح کہنا ہے تیرے سریر دیچ بل پہ جانگے تو اتنا آکھڑ کے کھڑے ہیں میرے سامنے یہ گاتھا ہے پرانک پرسنگ ہے بعد اچھ پیو نو پشتاوا بھی ہویا اور اشتا وکر نے آکھیا بھی باپو ٹھیک ہے سریر دیچ بل پہنگے میرا من پر ماتمہ نے سدھا رکھیا اور سدھا ہی ہے یہ بعد دیچ جنگ دا گروہ بنیا سی یہ دا ایک گرانتھ بھی ہے انہوں اشتا وکر گیتا کہنے دے نے کرشن دی گیتا نالوں بکھڑی ہے اوکھی یہ ذرا کرشن دی سری کرشن دی جو وہ گیتا ہے وہ دیچ ارجن پرشن کر دا ہے سری کرشن جواب دے دے نے اشتا وکر دی گیتا دیچ جنگ پرشن کر دا ہے اور اشتا وکر جواب دے دا ہے پتہ سینے کی کہنے دے نے ارجن دے نالوں جنگ بہت سینہ سے یہ سواستے جنگ دے پرشن معمولی نہیں نہیں منک چھوٹا ہے کس طرح پہچانوں گے وہ دے سوال چھوٹے چھوٹے ہونگے بالکل معمولی پدر دے اس طرح دستہ پہ منک معمولی ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ دے پرشن چھوٹے چھوٹے ہیں مہان منک دا پرشن مہان ہوئے گا ایک عربیدی کاہوت ہے جہلز دے دشمن چھوٹے نے یہ منک کوئی مہان نہیں ہو سکتا عربی کاہوت ہے جہلز دشمنی معمولی معمولی نے یہ منک کوئی مہان نہیں ہو سکتا ایمیں معمولی ہے جہلز دے پرشنی چھوٹے موٹے نے منک چھوٹا موٹا ہے ارجن دے پرشن پہلے ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے نے کرشن جواب دیں دے پہنے سمجھان دے پہنے لیکن پہاڑاں جیسے اچھے پرشن رکھے نے جنک نے اشتا وکر دے گو اور اشتا وکر نے حل کی تے نے خوش قسمتی ہے آجنا گرن تھا دے ہندی انواد مل دے نے انگلیش دیچ بھی مل دے نے اور پڑھ کے حیرانگی ہوں دیئے اس طرح دے کوئی سوال کر دے انہیں اچھے اچھے اور پھر اتنے اچھے اچھے جواب دیتے جان دے صاحب تے کہہ رہے نے ایک چھت جائیں ایک چھن دے آئے ہو کال فاز کے بیچ نہ آئے ہو ایک چھن دے ہشتا وکر دا پتا نہیں سی پہ انہوں بھی کہہ دیتا سی کی توٹا رٹن لائے ہو روز روز سارے پروارنو اکھا کرنا سارے انہیں دے نیند حرام کرنے توٹا رٹن لائے ہو اشتا وکر یہ توٹا رٹن لانا ہے تے ساؤ جاؤ باقیانو ارام کرن دے ہو یہ اشتا وکر نے بولا کھے حمد کرکھے یہ تے توٹا رٹن ہے یہ دے نہ لکی ہونا ہے کچھ بھی نہیں ہونا ایک چھت جائیں ایک چھن دے آئے ہو گرگوبین سنگھ جی معلاج کھن دے ہیں ایک چھن ایک چھن ایک سیکھن ایک سیکھن دے چھے ایک کوئی دفعہ منو کا واہ گروہ کہہ سکتا ہے کہ ایک دفعہ دا واہ گروہ آکھے ہویا کروڑاں پاپ دو دیندہ ہے کروڑاں دکھ مٹا دیندہ ہے کروڑ دفعہ دا واہ گروہ آکھے ہویا ایک پاپ بھی نہیں مٹاندہ یہ بھی مرز کرا ساری ساری رات لوگ کی واہ گروہ واہ گروہ کر دے رہنے نے ساری زندگی پارٹھ پڑھ دے رہنے نے پاپ تیک بھی نہیں دھلتا ایک دفعہ واہ گروہ آخدیاں سارے پاپ دھڑتا سارے دکھ بھی مٹ جانے میں ارشت کریں اتنی میں نے سمجھ آئیے ایک سیکنڈے چانہ بہت اوقع ہے کٹن ہے اتنی سمجھ آئیے کٹن ہے کیونکہ دکھ میرے کل بھی موجود نے روگ میرے کل بھی موجود نے پریشان میں بھی پر اتنی سمجھ میں نے آگئی ہے ایک سیکنڈ دچ آئے بینا دکھ نہیں مٹ دے پاپ نہیں مٹ دے کلیش نہیں مٹ دے یہ دھارمک سمجھ ہے اسے انہوں یہ اشتہ وکر نے کہہ دیتا سی اپنے بڑھے پہ انہوں یہ کی توتہ رٹن لائے پانے پہ وہ اوکھا ہو گیا انہیں سراپ بھی دیتا تو سی آنکھوں کے سراپ لگیا تھا چلو یہ دیت زبان ہزارہ دفعہ اوم اوم دا جب کر دی ہوئے گی کچھ نہ کچھ تے زبان اج برکتہ ہی ہوئے گی ٹکاہ ہوتے نہیں ملے راستے نہیں ملے بول دیچ کچھ برکتہ جندی ہے اس سواستے گربانی دا ایک واق ہور بھی تھوڑے سامنے رکھ دیا پتت پاون ہر برد صدائے ایک تل نہیں پانے گا اس سواستے بہت عبیاسی منوک بہت عبیاس کرن والا اپنی زبان نو سنبھال کی بولے ایسا ہے نا کچھ بول دیتے ہیں اگلے ان ہو جائے یہ بھی میں ارز کر دیں میں دیکھے انگیلیس کچھ بول دیں دے نہ ہو جائے بہت عشتہ وکر دا پتا بھی پچھتان دا رہے اپنے پتر بارے میں کی یہ کہ بیٹھا ہوں یہ بہت جنگ دا گروہ بنے ہیں جنگ دے پرشن بڑے اچھے اس سواستے عشتہ وکر دی گیتہ نو سینے منوک کہیں دے لیں جواب بڑے اچھے لیں بڑی اچھی سمجھے اس لیشیدی کیونکہ اگلوں پرشن کرن والا مہان ہے عشتہ وکر خود کہیں دے چھوٹے منوکھ دی پیچان کی ہوئے گی سمسیاں وہاں چھوٹیاں ہوں گی ہیں سوال چھوٹے چھوٹے ہوں گی کچھ بھی نہیں مہان منوکھ دی پیچان کی ہودی سمسیاں مہان ہوئے گی وہ دے پرشن مہان ہوئے گی دارمک جگت دیچ بچر دیں آیا کدھی کدھائیں کسے مہان منوکھ دے درشن ہوں دے یہ دا پرشن مہان ہو دے نیتے بچے آلے پرشن ہوں دے لوکان دے کچھ بھی نہیں ہے اے بھی میں ارز کرتے ہیں حیرانگی ہوں دی یہ نابالک پامی پنجاز سال دے سٹھ سال دے ستر سال دے ہو گئے دارمک طولتے تو نابالک نے پروڑ نہیں ہے اڈلٹ نہیں ہو گئے نابالک نے بالک ہو گئے نے تو پھر پرشن تے کچھ مہان ہونا چاہید ہے کچھ چاہ ہونا چاہید ہے تو خیر لمکائیے نہ صاحب ایک انہیں سنئی ہے منی ہے من کی تابہو سننا کہ سنے انہوں من دا حصہ بنانا باؤ سنے آیا من دے جاوے منن زبان جو بولی ہے من تے رسنا ایک ہو جائے زبان بولے تے من سنے پھر ایک جگت دا جنم ہون دے کہ سننا تے مننا کر دیں دا ہے کہ باؤ ایک پیار دی دنیا بیچار ختم ہو جانے دیں نر بیچار عوستہ ایک ربی پریم دی دنیا باؤنا دی دنیا شردہ دی دنیا تو میں ایک دفعہ پھر دو رازیں ہیں بھروسے ٹوٹ سکتے ہیں کسی دی گل سن کے گروہ تے بھروسہ آیا ہے ٹوٹ سکتا ہے قطعہ کیرتن سن کے بھروسہ آگئے ہے ٹوٹ سکتا ہے شردہ آگئی ہے یہ شردہ تے ادھوں بن دیئے جد سنے آیا من دا حصہ بن جائے زبان تے من ایک کو جان تو پھر جو کھیڑ بن دیئے وہ شردہ ہے وہ باؤنا ہے انتر گت تیرت من لاؤ یہ شردہ انتریو تیرت ہے یہ بھاونا انتریو تیرت ہے سارے پاپ دو دے گی ساد سنگت بن بھاو نہیں اپجے بھاو بن بھگت نہ ہوئے تیری روڈاس بھاو تو بھی نہ بھگتی کا دی جس دن بھاونا دا جنم ہوندہ ہے اسے دنی بھگت دا جنم ہوندہ ہے بھاونا دن آلی بھگت پیدا ہوندہ ہے جس دن بچے دا جنم ہوندہ ہے اسے دنی ماندہ جنم ہوندہ ہے اس تو پہلے ایک استری ہے مانے ہیں بچے دا جنم ہوئے اور ماندہ بھی جنم ہوئے بھاونا دا جنم ہوئے اور بھگت دا جنم ہوئے اس تو پہلے بھگت نہیں سیر پاونہ ہی نہیں تے بھگت کے لی گلدہ بچے دا جنم ہی نہیں ہوئے استری ہے مانے ہیں بچے دا جنم ہوئے تو ہن دو آن دا جنم ہویا مان دا بھی جنم ہویا بھاونا دا جنم ہوگیا ہن بھگت دا جنم ہوگیا ساد سنگت بن بھاو نہیں اپجے بھاو بن بھگت نہ ہوئے تیری سنئے منئے من کی تا بھاو انترگت تیرت ملناو اے ہی انتریو تیرت ہے اور اے دے چی ساری میل دل جاندی ہے اے ہی سچا اشنان ہے یہ ہی اصلی تیرت ہے سب گھن تیرے میں نہ ہی کوئے اس طرح دے اشنان پا بھا منوکھ دی جولی ربی گھنہ نال بھار جاندی ہے لیکن نرمان تا ہنکار واشنا تے مٹ گئی اتھے منوکھ کہن دا ہے اے پربو یہ گھن ساری تیرے نے میرے نہیں پا میں میرے گھر چاننا ہے پر چاننا تے سورج دا ہے میرا تھوڑی ہے اے پربو میرے ہردش گھنہ آگئے ہیں دیا آگئی ہے سمدرشتی آگئی ہے نرویرتہ آگئی ہے نرویرتہ آگئی ہے انند آگئے ہیں مہارس آگئے ہیں یہ سب گھن تیرے ہیں میرے نہیں ہیں لیکن ایک سمجھ بھی آگئی بینہ گھنہ تو کوئی بھگت بھی نہیں ہے بینہ گھنہ تھی تے بھگت نہ ہوئے یہ جنہیں شرط ہے کہ گھنہ نہیں بھگت بھگت نہیں ہے انہاں گھنہ کر کے ہی بھگت ہے پر گھن پربو ساری تے رہنے ہیں ٹھیک ہے میرے گھر دچ چاننا ہے تے میں اس چاننے چو لاب اٹھا رہاں پر چاننا تے سورج دا ہے سورج اپنا چاننا مندہ ہے کرنا دے رہے ہیں پر ماتمہ دا پرکاش حردج پہنچ دا ہے گھنہ دے رہے ہیں جتنے زیادہ گھن ہو گئے رابدہ اتنے چاننا ہو گیا اتنے پرکاش ہو گیا سب گھن تیرے میں نہ ہی کوئے وین گھن کی تے بھگت نہ ہوئے آنجی جو کلیان کارنی سکھان دے دین والی انند دے دین والی پار برمگی بانی ہے وہ واسط وقت بانی کی ہے ساتھ سہان صدا من چاہو ستھ ہے اتی سندر ہے اور انند صروب ہے وہ جو پرماتمہ دی بانی ہے وہ جو پار برمگی بانی ہے وہ جو کلیان کارنی بانی ہے انند مئی ہے اور صدیوی اینک بول آج نے تھا کر ہمرا صد بولندہ پرماتمہ دا بول کدھی ختم نہیں ہوندہ صرف سننوالا حردہ چاہیدہ ہے کٹکٹو آدھے نا یہ جو بول پار برم دینے تو سانو کس طرح پتا چلے یہ بول پار برم دینے جیسے گرنانک دیو جی مہاراج کہنے نے بول میرے نہیں جیسے میعاوے خسم کی بانی تیسرا کری گیان بے لالو جیڑے بول منکھ دے دماغ جو نکل دینے زبان جو نکل دینے پرانے ہو جاندے اور جیڑے خسم دے بولنے اگر کوئی دھیان نال جپے گا روز نمیں ارث کھولنگے ہر پارٹ تو بعد نمہ ارث کھولے گا ایک ارث نہیں صاحب میرا نیت نمہ صدا نمہ کیونکہ خسم دے بول ہے پرانے نہیں ہوندہ اور خسم دے بول ادھوں من سنگا ہے کروں جیسے من بلکل چپ کر جاندہ اور سادھنا کرنے والے کچھ منکھ سمجھ لیں انہیں اے بول اس منکھ دے نہیں ہے کہ انہیں پریتھی چنن نے بھی کوئی رچنا رچی سی تے گروہ رام داس جی کو لے گئے صرف اے دکھان واسطے کہ بانی صرف گروہ ارجن دیوتے نہیں اتر دی ارجن دیوتے ہی نہیں اتر دی چھوٹے براسن اے بڑیسن پریتھی چنن میرے تے بھی اتر دی تے گروہ رام داس جی نے صاف کیا لمبی چھوڑی کہتا ہے پریتھی چند اے بول انہاں دیج تیڑا دماغ ہوئے اے بول انہاں دیج پرماتو ہے ایشور ہے اے بول پرانے ہو جانے گے اے بول پرانے ہو جانے گے اے صدا نمیں بنے رہنے گے سمجھ کہیں دے نے پہلی مسلمان ایک استری ہوئی خدیجہ حضرت محمد صابدی پتھ نے جس دن پہلی سمادی گفہ دچ لگی تھے گھر دچ آئے کمپڑی چھڑی ہوئی سی اوہ انبھاؤ اتنا مہان ہوندہ ہے اوہ رس اتنا مہان ہوندہ ہے تھے زندگی چھ منوک دے پہلی دفعہ ہی اتر دا ہے حیرانگی ہوندی ہے بسماد میں ہی ہوندہ ہے گھر آکے کنٹ تو جڑے بول نکلے اے ہی قرآن دی آیتان ہے کہ خدیجہ کہیں دیئے حضرت اے بول تھوڑے نہیں اس طرح میں نہیں سنے کر دی اے بول تھوڑے نہیں ہو سکتے اے بول خدا ہی نہیں تو محمد صاحب کے اندر واقعی تو ٹھیک پکڑ کی تھی میں تھی چھپ کر گیا میں تھی بلکل خاموش ہو گیا پتہ نہیں خدا کی بول دا ہے ہوں آپ ہوں بولنا جاندہ ہاں سب حکم آؤ جیو گرآنک دیو جی کہیں دے اس طرح دا بولنا اس طرح دا کہنا تو میں جاندہ ہی نہیں میں نو پتہ ہی نہیں پتہ نہیں خسم کی بولے پتہ نہیں پرماتما کی بولے اے بول کتے ہی پرانے نہیں ہوندے صدا نمیں بنے رہنے صدا گہرائی بنے رہنے اگر کوئی انہ نو جپے جپ من میرے گو بند کی بانی سادھو جن رام رسن بکانی اس طرح دی جڑی بانی ہے ست سوہان صدا من چاہو صدیوی ہے عمر ہے اور اتینت سندر ہے اور اند سروپ ہے صدیوی کھیڑا ہے اس دیش صدیوی راستہ کمن تھا وہے لا وقت کمن کمن تھے کمن وار اتھے صدگر دیو جی مہاراج خیال دی دھاران و بدل دین ہے کہ اگر ایسی اوستہ بھی کسی دی بن گئی ہے بند سادر دی چھوی لین ہو گئی ہے ست چت آنندوی کوئی ہو گیا ہے پر اس دے اے مطلب نہیں ہے کہ ہنو پرماتمہ دی وہ پوری میمہ بکھان کر سکتا ہے اور اس دی ساری ہوند دا ذکر کر سکتا ہے صحیب کہنے دنے اگر کسی گرنفانچ اس طرح دے لیک ہے نہیں اس طرح دا لکھے آیا کوئی لیک مل رہا ہے اس دے اپنے دماغی ہونگے وہ انبھو پرکاش نہیں ہے صحیب جو کچھ تھے کہہ رہے ہیں پڑھنا ہاں جو دن کیڑا سی رات کیڑی سی سماں کیڑا سی مہینہ کیڑا سی کیڑی تھیت سی کیڑی روت سی مہینہ کیڑا سی روت کیڑی سی جدوں اے آکار ہویا ہے کیونکہ سنسار ہویا ہے اے دیتے بڑیاں بیچاران ہیں بڑا کچھ ہے تھی سماں کوئی کمیں لکھے گا سماں تے ہی نہیں سی سورج تے ہی نہیں سی تھی سورج دے نال سماں ہے تھی جد سورج ہی نہیں سی تھی کوئی سماں لکھے گا غلط لکھے گا اندازے لائے گا غلط لائے گا صحیب تھے کہنے نے جت ہوا آکار وہ سماں کھیڑا سی جدوں اے ساری سرشتی دی ساجنہ سارے برہمند دی ساجنہ اس پر ہی پورن پرماتمہ نے کی تھی ہاں جی بڑے بڑے ویدوان مہا پندت اپنستان دے گیا تھا ویدان دے گیا تھا آخر انہیں نے بھی انت مہینہ روت نہیں لکھی کہنے نے نال کٹمب ساتھ ورداتا برمہ بھالن سرشت گیا گرنانک دیو جی مہاراہ دیوات برمہ نے پہلے کوشش کی تھی میں دیکھ دا یہ جگت دی رچنا قدوں ہوئی تھی کیمیں ہوئی آگے انت نہ پائے اتاں کا کنس چھیت کیا وڑے آ گیا آخر برمہ دی زبان تو نکلیا نیتی بھاو بی انت ہے جو کچھ میں لبے آئے اے انت نہیں ہے نیتی نہیں ہے بھاو انت نہیں لب سکدہ میں نہیں لب سکدہ وہ بی انت ہے بی انت ہے صحیب کے دنے اگر اس طرح دی روت مہینہ تے اتپتی دے کارن کدھرے پندتانوں ملے آن دے تے پراناں دیچ لے خون دے اپنشتاں دیچ ہون دے ویدان دیچ ہون دے وقت نہ پائے ہو کادیاں جے لکھڑ لے قرآن اس سمیں دی پکڑ کازیاں نو بھی نہیں آئی اسلام دے بانین نو بھی نہیں آئی نیتی قرآن دیچ اس طرح دا لیک ہونا چاہیدہ سی جد کے نہیں ہے ہاں جی بڑے تو بڑے جوگی مچندرنات اور گو رکھنات او بھی نہیں جان رہے اس سرجنا قدوں ہوئی کیمے ہوئی اور کس حساب کتاب دے نال ہوئی ورنائینا دے جوگ مد دے گرن تھا دے اس طرح دے لیک ہونا چاہی دے سن اس طرح دے بول ہونا چاہی دے سن جان کرتا سی ٹھیک ہو ساجے اپے جانے سوئی جنا کارنا کر کے تے جدھوں سریشتھی ساجی اس کرفے پرکھ نے برے مند دی ساجنا کیتی ہو آپ ہی جان دے اور کوئی نہیں جان دا کوئی صحیح اندازہ نہیں دست سکتا کوئی اس بینت دی اس لیلہ دی اند تے بنیاد نہیں لگ سکتا کیم کر آکھا کیم سال آئی کیوں ورنی کیم جانا شاہب کے اندے نے کس طرح بیان کریے تے کیمیں جانی ہیں بھاوی یتن تے ہر سیانے تو سیانے من اکھنے کیتے نے پر بیان کس طرح کرن ورنن کس طرح کرن لکھن کس طرح کیونکہ انت ہاتھ دیچ نہیں آیا بیانت ہے بیانت ہے ہاں جی تو جو بڑے تو بڑے سیانے ہیں ایک تو ایک ہوئے ہیں اگے تو اگے ہوئے ہیں کوشش بھی کیتے ہیں وہ خیان بھی کیتے ہیں لیکن پھر آکھیں اے یہ بیانت ہے بیانت ہے انت نہیں پاس سکتے ہیں ہاں جی وہ مہان ہے اس دی مہمہ مہان ہے اور جتنا مہان ہے اس دا تیتا ہویا بھی اتنا ہی مہان ہے تیجے اس دی نابتول یا کسے ہور پیمانے نال نابنا اوکھا ہے او دی کرتنوں بھی نہیں نابتے آجا سکتا اس نے کی کچھ بنایا ہے کیمیں نابیئے کیمیں تو لیئے کیمیں اس دی جو ہے گنتی کریئے باہو کرتے دی کرت بھی بیانت ہے انت ہے ہاں جی اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں جان گا کوئی سینٹسٹ کوئی بھی گیا نہ یہ دعویٰ کرے کہ میں جان گا یہ دعویٰ اس دا چھوٹ ہوئے گا اور اگر صحبہ بھی نہیں پائے گا اپنی زندگی اپنا جنم خواری دیج بھی دیت کرے گا باہو اے انت کوئی بھی نہیں پاسکتا بیانت ہے بیانت ہے کتھا کارانے ادھو تک چھوٹی جہیں کتھا لکھی کہہ کے میں سماتی کر دیا کھندے نے نمک دیا چھوٹیا 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 ڈیلیا ڈلیا پیس کر رہی ہیں سن ساگر اتنا ہے ساگر اتنا ہے ساگر اتنا ہے چرچہ چل رہی سی پنچ دسیدی کرتے نے کہانی لکھی ہے آخر نمک دیکھ ڈلی کھین لگی آپ سے جو اسی بیس مباسہ کر رہے ہیں تو کسے نتیجے تے نہیں پہنچے میں جان دیا ساگر بچ کہ میں واپس آکے دس آنگی ساگر کننا ہے پنچ دسیدہ کرتا لکھ دائے مدتا ہو گئی جگ لنگ گئے وہ نمک دیا ڈلیا اڈیک پیا کر دیا وہ آوے تسانو دسے ساگر کننا ہے ساگر کننا ہے جیڑا بھی اس دا انت پان گیا ہے بی انت دچلین ہو گیا ہے انت کن جو گا نہیں ریا بسمات ہو گیا ہے اور اس نے ساگر کہہ دیتا کہو کبیر گونگے گڑکایا پوچھے تو کیا کہیے بسم بسم بسمیں ہی بھئیے لال گلال رنگارے کہو نانک سنتن رس آئی ہے جو چاک گونگا مسکارے تو ساہ بھی تھے کہ انہیں بھاونا جتھے انکت ہو گئی بھگت پربووچھ لین ہو گیا لیکن انت او بھی نہیں پاسکے گا پورا بیان او بھی نہیں کرسکے گا انند مانیں گا رس مانیں گا جنمرن تو رہت ہو گیا لیکن آنکھے ہن میں گنتی منتی کر کے سارا پسارا بیان کرا سیبکنن نہیں نہیں تے آج تک بھگتا نے سارا پسارا بیان کیتا ہوں دا کسے دھرم گرانت دے چلیں گے اس طرح دی گنتی منتی کسے دھرم گرانت دے چلیں گے اس طرح دی گنتی منتی کسے اوطار نے بیان نہیں کیتی کسے بھگت نے بیان نہیں کیتی تو اے پوڑی تھے سماکتوں دیئے آدھکی میں بہت پوڑیاں دی بیچار نہیں کرسکے اس پوڑی نے کافی دن میں نروکی رکھے لبز میں پھر دوراندہ پہ آن جو منک کال دچ جی رہے ہیں جمدہ رہے گا مردہ رہے گا پون بھی کردہ رہے گا تو جتنے پون کرے گا اتنے انالپاپ کردہ رہے گا سچ بھی بولدہ رہے گا جھوٹ بھی بولدہ رہے گا ستسنگ بھی کردہ رہے گا کسنگت بھی کردہ رہے گا دان بھی دیندہ رہے گا بیمانی بھی کردہ رہے گا سب کو چلدہ رہے گا جنہیں چر تک اے اکال دچ نہیں آوندہ اے پونیت نہیں آوندہ اے بھگت نہیں پڑندہ تھی کال تو اکال دچ آندا دوار ہے ورطمان سمیں دیکھ چھوٹا بھاگ اور جیڑا اتھے آجائے پھر امید ہے اے ہنو اتھے پاہنچ سکتا جیتھے سما نہیں ہے یہ دچہ وقت نہیں ہے چھوٹی چھوٹی گھٹناواں کدھی گھٹ دیاں نے جنگی کوئی سنگیت دی دھن سن دیاں سن دیاں گھنٹا انج لنگیا جمیں ایک منٹ کوئی قوتہ کوئی رست ایسے ڈوبے ہے دن اس طرح لنگیا جمیں پانج منٹ جس سما چھوٹا ہو سکتا ہے سما مٹ سکتا ہے جس کال چھوٹا ہو سکتا ہے کال ختم ہو سکتا ہے اور جتھے کال نہیں ہیں اس مہاں انندرج سما نہیں ہیں کال نہیں ہیں اس واسطے انہوں کے ہے آکال کال تے جال ہے سما تے جال ہے اور سما تے بوجھ ہے کال جال جم جو نہ ساکے سچ کا پھن تھا تھاٹے ہو جتنے اچھر تک منو کو کال دے چھے جمدہ رہے گا مردہ رہے گا سلسلہ چلدہ رہے گا یہ چلدہ رہے گا بنیادی نکتہ داس میں آپ جیدے سامنے بیان کر کے رکھ دیتا ہے اور یہ بھی ٹھیک کٹھن ہے اوک ہے یہ کتھا کر لینے کوئی اتنی اوکھی نہیں کہ سن لینے بھی اوکھی نہیں ساری ساری رات کرتن کر لینے بھی کوئی اوکھا نہیں تو میں ایسے پاتھے بھی دیکھیں نہیں جو اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے پاتھ روز کر رہے ہیں انڈیا ریچ ایسے دیکھیں نہیں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے پاتھ یہ سب کچھ سریرک محنت ہے ایک سیکھن دچ آ جانا ایک دم دچ آ جانا ورطمان دچ آ جانا کٹھن ہے کیونکہ ورطمان دچ آیا ویا منق اکال دے نیڑے آ گیا ہے اور اکال دچ لین ہو جائے گا سیبر احمد کرن کتھا سن کے تھی کتھا سنا کے فڑے پلے پہ میرے پلے پہ اور اسے جیون دچ اسی اکال دچ لین ہو سکیے تاکہ جن مرند جنجال تو بج سکیے اتنی سوا پروان کرنے جو کچھ گروہ نے سمجھ دیتی سی تجھ بددی انسار داس تھوڑے سامنے رکھ دا رہے پھر زندگی رہی صحت رہی اگلے سال جون جولائی دچ تھوڑے درشن کران گے ایک ہفتے دا سما داس نے تھے لانگ آئی لینڈ گردوارے دیتا ہے تو کل تو داس نے اتھے حاضری بھرنی ہے اس میں بعد داس نے انڈیا واپس چلے جانا ہے کیونکہ پھر اکتوبر سارا مینہ داس نے دروار صاحب حاضری بھرنے ہوں گی ہے میں سارے ہیں دا ہار دکتا عورتے دھنواد کرنا مکھی سجنا دا ہار دکتا عورتے دھنواد تی ہر سال جو یاد کرا دیں نینے فون کر کے سیٹھلی صاحب انہ دا دی ہار دکتا عورتے دھنواد صاحب رحمت کرنا سارے ہیں دا شوق بنائی رکھن رس بنائی رکھن تاکہ اسے جیون دچ اکال دی جھلک پراپت ہو سکے بار بار شکرانہ دھنواد کر دیں آیا آپ تو شما دی یا چنا فی فتح داستی پروان کرنے واہی رو جی رام قلی ملاتی اے رکال مورت اجونی سہی بھم گر پرساد اے رکھن جوگ دایا لے دینانات میا کرو سریر سوستو کھین سمیں سمرنت نانکے رام دمو درما دھوئے سنمانگیو گرو رکسات سندھ جیو فتح پروان کرنی واہر جی کا فرصہ واہر جی کی فتح چونکہ اجدھن گرو گرن صاحب جی مہارائیدہ پہلا پرکاش ادسو منایا جا رہا ہے اس سنبندے چیئے فجارہ چل رہی ہیں داس اک پنگتی دی وچار آپ جی دے سامنے رکھن لگ گئے پاؤن گرو پانی پتا ماتا دارت مہت منکتا دی ہوند انہ تین رشتیاں تے کھڑیے ماں پتا گرو پان گرو پانی پتا ماتا دھرت مہت دیو سرات دویدائی دایا کھیلے سگل جگت پانی تتان دائے سارا سنسار ہے سہیو کندنے گرو پمڑ ہے پانی پتا ہے دھرتی ماں ہے پرشن کھڑا ہوئے گا پمڑ گرو ہے پانی پتا ہے دھرتی ماں ہے سڑھا شریف انہ تین روپ رکھ دائے تن من آتما تن ماں ہے من پتا ہے آتما گرو ہے ماں تن ہے ماتا دھرت مہت پوزن یوگ اے دھرتی ماں دھرتی تن ہے ماں تن ہے جیڑا منک بڑھا ہے کچھ دن پہلے جوان سی تھی جیڑا جوان ہے کچھ دن پہلے بچہ سی جیڑا بچہ ہے کچھ دن پہلے ایک ماسدہ ٹکڑا سی تھی جیڑا ماسدہ ٹکڑا ہے وہ کچھ دن پہلے بند سی تھی جیڑا بند ہے کچھ دن پہلے خون سی تھی جیڑا خون ہے کچھ دن پہلے خوراک سی تھی جیڑا خوراک ہے کچھ دن پہلے خاک سی اور کیسی تن مٹی ہے تن خاک ہے تندی بنتر خاکتے کھڑیے خاک ماں ہے مٹی ماں ہے درتی ماں ہے پھر جو کچھ اسی کھان دے ہیں سب درتی دیں دیے کچھ آسمان تو نہیں دکھتا اسی جو ہنڈان دے ہیں کھان دے ہیں سب زمین دیں دیے سب درتی دیں دیے بچے انہوں ماں نے جنم دیتا ہے کہ ماں ہی دودھ پلا رہی ہے درتی تو ہی سب کچھ پیدا ہوں دے ہیں درتی ہی پالنا کر رہی ہے درتی تن ہے درتی ماں ہے ماں شریر ہے ماں دی پوری ایک کوشش ہے بچہ جیمدہی رہو ہے جیمدہ رہو ہے وہ جیمنا دیکھنا چاہدی ہے پتہ صرف جیمنا نہیں دیکھنا چاہدہ بلکہ وکست ہونا بھی دیکھنا چاہدہ اب یہ سوجوان بڑھیں شینہ بڑھیں کچھ بڑھیں پتہ من ہے ماں تن ہے پتہ من ہے اور آپ دی گیتلی عرض کرام پتہ دی سنتوشتی ادھاؤں دیئے جد بچہ کچھ بڑھیں ماں تیسے چی سنتوشتی جیمدہ رہو ہے بس جیمدہ رہو ہے میری اکھان دے سامنے رہو ہے جیمدہ رہو ہے ماں دی تمنہ ماں دی اچھا پتہ نرہ کی جیمنا ٹانگنال جیوے کچھ بڑھن کے جیوے کچھ ہو کے جیوے یہ پتہ دی چاہت ہے پتہ من ہے پانی ترل ہے دھرتی ٹھوس ہے شریر ٹھوس ہے من تھوڑا ترل ہے ماں تن ہے پتہ من ہے گرو تی آتم ہے جوت ہے آتمہ تی پرکاش ہے جوت ہے پمن گرو ہے پمن دا سمبند گرو دا سمبند پانی دا سمبند پتہ دا سمبند کیونکہ پانی نہیں تی دھرتی ہری بھری نہیں دھرتی پھر نہیں کچھ دے سکتے ہیں سب کچھ دھرتی دیں دی ہے کھاندے پیندے دھرتی رہندے دھرتی دے چھاہاں پال موطر کر دے وے کہ گندگی پھر کتھے سٹ دیا دھرتی تھے دھرتی بھی کدھرے سٹ دی اپنے جذب کر دی پیدا میں کیتا دھرتی کہہ سکتے ہیں پیدا میں کیتا ہے انہی دی گندگی تھے وہ بھی میں اپنے بھی جذب کرانگی دھرتی جیسی ماں نہیں ہے رب نہ کرے پربو نہ کرے بچہ کدھرے ماں دی گودج ہمیشہ لئے سون جائے پھر دھرتی دی گودج بینا پیندہ لمبی نیند سو جائے پھر دھرتی دی گودج پھر دھرتی اپنے بچ تھاں دیں دی گیا دھرتی جگہ دیں دی گیا دھرتی ماں ہے دھرتی پالنہ کر رہی ہے دھرتی ریندہ تھاں دے رہی ہے دھرتی کھان پیندہ سمان دے رہی ہے پر جو بھی یہ کھاناں دے رہی ہے یہ پانی کر کے دے رہی ہے تو پانی پتہ ہے پتہ من ہے تھوڑا ترل ہے دھرتی بھی ہون تے ہر وقت چاہی دی ہے یہ بھی میں ارز کرنا رین واسطے دھرتی تے ہر وقت چاہی دی ہے پانی کسے کسے وقت ہر وقت دا میں نہیں چاہی دا کسے کھ وقت چاہی دا پر جتے بھی بیٹھئے زمین تے چاہی دی ہے چلن پھرن نو زمین تے چاہی دی ہے پتہ دا سنبند من دا سنبند ہے تاندہ نہیں میں پھر ارز کرنا مان دی اچھا جیم رہی رہے بس ٹھیک ہے روے جس طرح دا ہے روے اس سواستے میں ارز کرنا مانوں اپنا بچہ کدھی کروپ نہیں لگ دا کدھی مورک نہیں لگ دا کدھی گندہ نہیں لگ دا لبڑے ہوئے گندگی دیچھ لبڑے ہوئے بچے نو بھی ماں سینے نال لالیں دی ماں تین نہیں چاہی دی بس جیم دائی رہے میں پھر ارز کرنا پتہ دی سنتوشتی سے چھ نہیں ہے صرف جیندہ رہے نہیں کچھ ہو کے جیو ہے کچھ بن کے جیو ہے نراجینا کیڑے کا مدہ اور پتہ سنتوشتی نہیں ہوئے گا کدھی جب بچہ کچھ ہویا ہے یہ بھی میرز کر دیں بچہ کچھ بنیا ہے ماں سنتوشت ہے ٹھیک ہے جیو دائی رہے میری اکھان دے سامنے رہے ہے 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 نہیں کافی ہے لیکن پتہ دی خوشی سے چھ نہیں ہے ہدا ہونہی کافی ہے یہ بھی میرز کر دیں اس واسطے پتہ کوئی ممتہ دا سمند بہت گیرانی رکھ دا یہ بھی میرز کر دیں کہندے نے اکثر دیکھے آگے نوے فسدی پرشی اپنے بچیاں چھڑ جاندہ اس تلی نہیں چھڑ دی ممتہ دی ماری ہوئی ماں نہیں چھڑ دی پتہ چھوڑ جاندہ اس واسطے پراچین سمیں دیچ بھارت دیچ والدیت دے خانچ ماں دانا لکھے آ جاندہ سی پیودانی لکھے آ جاندہ سی ایران دیچ بھی میں دیکھے آ والدیت دے خانچ ماں دانا میں نوے حیرانگی ہوئی گردوارے دے کول سکول گردوارے دے انتزام تی والدیت دے خانچ ماں دانا دیکھ کے دنگ رہ گیا پاہی مکھن سنگھ تو پچھیا اتھو دے مکھی سنسینے پرش کہنے کے گینی جی اس دیش دا کانونی ایسا ہے والدیت دے خانچ پیودانا نہیں لکھے آ جاندہ ماں دا نارک جاندہ میں کہی دا کارن کمین اکثر پتہ چھڑ جاندہ بچے ہیں نو پرش چھڑ جاندہ پتنی نو ممتہ دی ماری ہوئی ماں نہیں چھڑ دی اس دری نہیں چھڑ دی تو اتھو دا کانون ہے والدیت دے خانچ ماں دانا منی پر مجزورم ناغالینڈ بھارت دا آسام والدیت دے خانچ ماں دانا میں دے دیکھ کے دنگ رہ گیا جیمدہ ہی رہے بس اتنا ہی کافی ہے صرف جیمدہ رہے پہو لے اتنا کافی نہیں ہے کچھ ہو کے جیوے کچھ بڑھ کے جیوے ایک ہی صرف جیمدہ ہی رہے پہو دیسچ خوشی نہیں ہے اے بھی میں ارز کر دیا پہو مو پھیر بیٹھے گا اگر بچہ کچھ بڑھے آنے بچہ کچھ ہو یا نہیں ہے ماں نہیں مو پھیرے گی اگر نہیں کچھ ہو یا تھی کوئی گل نے نہیں کچھ بڑھے آتا ہوں ہی کوئی گل نے اے بھی میرز کر دیا ماں لیتے اتنا ہی کافی ہے جیمدہ رہے ہیں ماں دھرتی ہے ماں ٹکانہ ہر وقت دیں دیئے ہسی جتے بھی ہوئے دھرتی دیتے ہاں بیٹھانگے دھرتی تے چلانگے دھرتی تے آرام کرانگے دھرتی دے وچھرانگے دھرتی دے ماں دا سمبند دھرتی دا سمبند ہے ماتا دھرت مہت پتا دا سمبند پانی دا سمبند ہے پانی کسے کسے وقت ہر وقت نے دھرتی ہر وقت چاہی دیئے زمین ہر وقت چاہی دیئے پانی کسے کسے وقت ہون میں ارسکران پانگرو پانگرو ہے چونکہ اسی تنہ دے جوڑ ہاں تن من آتما تن دھرتی ہے دھرتی ماں ہے من سوچنی ہے من وچار ہے ترل ہے جیسے پانی ترل ہے تو پانی پتا ہے پونت دکھائی نہیں دیں دی محسوس ہوں دیئے دکھائی نہیں دیں دی یقین جانوں گرو نہیں دکھائی دیں دا اہرمالے دکھائی دیں دنے پالکی دکھائی دیں دی سدگردی بیڑ دکھائی دیں دی اکھے ناؤنا کاغذ دکھائی دیں دیں کاغذ جو تے لکھے اکھر دکھائی دیں دیں اکھران دی جو جوت ہے نہیں دکھائی دیں دی وہ ہی گروہ ہے نہیں دکھائی دیں دیں وہ تھی ادرش ہے ہاں کوئی پوری کاغرطان جب ایس بانی نو محسوس ہوئے گا گروہ ہے ہوا ہے چل رہی ہے اس تو بنا تمہیں جئی نہیں سکتا اس تو بنا تمہیں ہوئی نہیں سکتا گروہ پمن ہے پمن کر کے بولنا ہے اس ہی جو بول دیں ہاں پمن کر کے میں پھر عرض کریں پمن گروہ بولنہار پرم گروہ اے ہی بولنا ہی گروہ ہے بولنا پمن کر کے تو پمن گروہ سنسار دے سماج دے سنبند جڑ دینے بول کے نرنکار نال سنبند جڑ دینے بول کے سنسار نال سنبند ویک کے نہیں جڑ دیں ویک دے تیسی ساریاں کوئی سنبند جڑ دینے ویکھڑنا کسے نال رشتہ جڑ دا ہے ویکھ دیں ویکھڑا تے بندہ دوشمن نو بھی ہے اوپریانو ساریاں ویکھ رہے کتھے سنبند جڑ دینے بولن نال سنبند جڑ دینے اس واسطے جتھے سنبند ہوئے منخ کہہ دیندہ اوٹھے میری بول چال ہے جتھے سنبند نہ ہوئے منخ کہہ دیندہ ہے میری بول چال نہیں اوٹھے میری بول چال نہیں جتھے بہت گوڑا سنبند ہوئے کہہ دیندہ ہے اوٹھے سڑی بول چال چنگی ہے بہت گوڑی بول چال ہے سنسار دے سارے سنبند بولتے کھڑے نے ایک سینہ میمان صرف ایک دن دے چھی اندازہ لالیں دے دو پر آوان دے سنبند ٹوٹے ہوئے نے کیوں بول دے ہی نے پہو پتھ دے سنبند ٹوٹے ہوئے نے کیوں بول دے ہی نے پتی پتھنی دے سنبند بگڑے ہوئے نے کیوں بول دے ہی نے سنبند تے بول چال تے کھڑے نے سنسار دے سارے سنبند بول چال تے کھڑے نے تے منخ دی پیچان بھی بول چال تے ہوئے میں تھا نوں ویکھیا تُسی میں نوں ویکھیا جگہ دے ہزارہ لکھا منخ خانو تُسی ویکھ دے ہو ویکھدیاں صرف انہا پتا چلے گا انہیں پینیاں کی ہے رنگ روپ دا پتا چل جائے گا عمر دا پتا چل جائے گا سیکس دا پتا چل جائے گا اس طریقے کی پرچ ہے اتنے ہی پتا چلے گا یہ منخ کی ہے ویکھدیاں کچھ بھی نہیں پتا چلے گا کچھ بھی نہیں پتا چلے گا پھر کس طرح پتا چلے گا سوفی سند شیخ سادی اوکیندنی تا مرد سخن نا گفتا باشد ایبو ہنر نے ہفتا باشد جننے چرتک بندہ بولے نا او دے گن اوگن دا نہیں پتا چلتا جننے موسیقی موسیقی